کہ نیکیوں کی اگر حفاظت کرنی ہے کہ آپ کی نیکیاں محفوظ رہے تو انسان کو ریاکاری سے بچنا ہوگا انسان عمل کرتا ہے نا نیک کام کرتا ہے نا لیکن اگر نیت لوجہ اللہ نہ ہو یہ نماز آپ نے پڑھی نیت اللہ کی خسندی نہ ہو نیت یہ نہ ہو کہ نماز یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے نماز یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا اس لئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر نیت یہ نہ ہو نیت یہ ہو کہ لوگ ہم کو نمازی سمجھیں گے لوگ ہم کو نمازی سمجھیں گے تو یہاں یہ نماز اللہ کی خسندی کے لئے ہوئی کہ ریاکاری کے لئے ہوئی ریاکاری کے لئے ہوئی اب جس عمل میں ریا و نمود پایا جائے وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہ ہوگا اور وہ نیکی ذائب ہو جائے گی اس کا کوئی آپ کو عجر و ثواب نہیں ملے گا مسند احمد کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَخْوَفَ مَا آخَافُ عَلَيْكُمْ میں سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے ڈر ہے وہ شرکِ اصغر ہے صحابے کرام رضوان اللہ اہل اجمعین یہ بیدار مغز لوگ تھے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی تھی فوراں پوچھتے تھے شرم نہیں محسوس کرتے تھے صحابے کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ وَمَسْ شِرْكُ الْأَصْغَرْ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرکِ اصغر یہ چھوٹا شرک کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری ریاکاری یہ چھوٹا شرک ہے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جب بندوں کے عامال کی جزا ان کو دی جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا کے اندر بہت سارے عامال کیا کرتے تھے تو دیکھو اس کا بدلہ تم پارے ہو ان کے پاس نیکیوں کا بدلہ کون دینے والا ہے اللہ دینے والا ہے کوئی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے جاؤ جن کو تم دکھاتے تھے اور جن کے لیے تم نیک کام کرتے تھے جاؤ دیکھو وہاں تم کو بدلہ ملے گا تو معلوم یہ ہوا کہ نیکیوں کی حفاظت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریا اور نمود سے آپ کو بچنا ہوگا آپ کے سامنے صحیح مسلم کی کتاب العمارہ کی وہ حدیث ہوگی جس کو آپ نے بارہاں ان ممبروں محراب سے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن تین لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے وہ تین لوگ کون ہوں گے ایک انسان قاری القرآن قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا ہوگا دوسرا انسان شہید ہوگا اور تیسرا انسان مالدار انسان ہوگا تینوں لوگوں کے کام بڑے نہیں لارے ہوں گے انسان اللہ کی راہ میں اپنے گردم کو کھٹا دے اور وہ انسان جس کا مشغلہ قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا ہو اور وہ مالدار صاحبِ ثروت انسان جو اپنے مال کو راہِ خیر میں وجوہِ خیر میں بلا درے خرچ کرنے والا ہو ظاہر سی بات ہے یہ سب بڑے بڑے ہی اہم اور نئے کام ہیں یہ سب ان لوگوں نے کیا ہوگا لیکن تینوں لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا کیوں ڈالا جائے گا کیا وجہ ہوگی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کام ان لوگوں نے کیا تھا لیکن مقصد اللہ کی خسنودی نہیں تھی مقصد ریاع و نمود تھا شہرت طلبی تھی اور وہ چیزیں دنیا میں ان کو ملے گئیں تو دوسری چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں آپ کے نامِ عامال میں محفوظ رہیں کل میدانِ محشر میں آپ کے کام آئیں آپ کو جنت میں جانے کا سبب بن سکیں تو انسان کو ریاع و نمود اور شہرت طلبی سے بچنا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہم بیماری سے بچائے اور ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ خلوص فرمائے Department آپ کو ارداد پر ویماریٰ